کیا حسین منظر ہوگا اور کیا خوبصورت منظر ہوگا میں تو سچی بات ہے صرف تصوری کر سکتا ہوں لیکن جب امام الانبیاء کی ظاہر ہے جگرگوشے کی عقد کی بات ہے اور پھر دونوں ہی جو ہیں وہ آپ کی آغوش رحمت میں پلے بڑے کیا کمال بات ہے بتائیے ذرا دنیا کا حسین ترین جوڑا کہ ایک طرف سیدہ فاطمہ تو ظاہرہ السلام اللہ علیہہ دوسری طرف مولا کائنات لیکن آغاز دلہن کے فضائل سے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد و بارک وسلم جنیس صاحب کیا خوش نصیبی ہے ہماری کہ آج ہم تصور کی جس دنیا میں اپنی روح کو بلندیوں پر لے جا رہے ہیں ان کا اندازہ لگانا کسی کے بس میں نہیں ہے یہ تو وہ مبارک نام ہے کہ جس سے ہماری زبانیں ہی نہیں دھلتیں ہمارے وجود کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں جب ہمارے سامنے یہ مبارک نام آتا ہے کیا بات رضا اس چمنستان قسم کی ظاہرہ کلی جس میں حسین اور حسن سبحان اللہ ام السادات مخدومہ کائنات دختر مصطفی بانو مرتضی سردار خواتین جہان و جنہ سیدہ تیبہ تاہرہ زاکیہ رازیہ مرضیہ آبدہ زاہدہ محدثہ مبارکہ زکیہ عزرہ موظمہ ام الحاد اور ام الحسنہ کیا خوبصورت منظر ہوگا جب فرشتوں کی کتاریں عرش تک سے زمین پر اس عقد مبارک کو دیکھنے کے لئے آئی ہوں گی وہاں بیت المامور میں تو دھومیں مچی ہیں لیکن صفحہ ارضی پر اتنا خوبصورت جوڑا جو وجود میں آ رہا ہے جن کو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا خوبی آتا فرما رہے ہیں فرماتے ہیں خیر و نساء حاضح الامہ سبحان اللہ اس امت کی عورتوں میں سب سے بہتر سیدہ نساء العالمین سبحان اللہ عام جہانوں کی عورتوں کی سردہ سبحان اللہ سیدہ نساء اہل الجنہ سبحان اللہ جنت کی عورتوں کی سردہ آقا علیہ السلام فرمائیں سیدہ تو نساء المومنین افضل و نساء الجنہ سبحان اللہ اور اللہ تعالی نے آئے تطہیر کے ذریعے آئے مباحلہ کے ذریعے قرآن کے کاری کو ان کی عظمتوں کا جو ایک منظر دیا ہے اللہ اس کی روشنی میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لئے تعظیماً کھڑے ہو جائیں اللہ جن کی پیشانی کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چوم رہے ہیں سبحان اللہ اور فرما رہے ہوں کہ اے فاطمہ تو نے دین اسلام کی سر بلندی کے لئے میری امت کی عورتوں کو جو نمونہ دینا ہے اللہ اس امت کے تحفظ کے لئے آپ نے جو اپنا خون دینا ہے اللہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے تیری رضا میں اپنی رضا رکھ دی ہے بے شک بے شک اللہ نے تیری ناراضگی میں اپنی ناراضگی رکھ دی ہے تو نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے جسم کا یہ بودہِ مبارکہ بابرکت ٹکڑا اور جنت کی عورتوں کی سردار اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس طرح ان کی تربیت فرمائی آپ کو بھی رسول اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے اللہ کہ جب سرورِ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو آپ کھڑی ہو جاتے ہیں اللہ اور اپنی جگہ چھوڑ کر کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں تشریف رکھئے اللہ تو نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ بدن کا حصہ کہ جس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائیں کہ میں ان کی رخصتی اپنے طور پر نہیں کروں گا اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا منتظر ہوں بلکو ٹھیک اللہ کا حکم جن کے لیے آیا لا فتح اللہ